بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا نام حرم شہزاد ہے تو ویورز اگر آپ شنجن کنٹریز کا ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشور ہے کہ آپ سپین کا ویزا اپلائی کریں ان دنوں سپین کی امبیسی جو کہ ویزا ایشو کر رہی ہے آسانی سے ویزا دے رہی ہے اس کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر اور سپین سے کسی قسم کا سپانسر منگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور دوسری یہ بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آپ بغیر کسی ایجنٹ کے یہ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں میں اس ویڈیو میں تمام ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کو ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ہوں گے پہلے ان کی ریکوائرمنٹ جو بہت ہائی تھی جو کہ بینک سٹیٹمنٹ یہ ڈیمانڈ کرتے تھے ایک سال کی اب انہوں نے یہ کم کر کے سکس منت کی ریکوائیٹ کیا ہے اس کے علاوہ ریکوائرمنٹ بہت ٹاف تھی ان کی لیکن ابھی تھوڑا سا انہوں نے ریکوائرمنٹ کو لوز کیا ہے تاکہ جو سیلری پرسن ہے اور وہ چھوٹے طبقے کے بزنس میں وہ بھی یہ ویزا آسانی سے اپلائی کر سکے تو ویورز ویزا فارم آپ نے کہاں سے لینا ہے یہ بھی بتاؤں گا کیسے آپ نے بغیر کسی ایجنٹ کی مدد سے یہ ویزا اپلائی کرنا ہے یہ بھی بتاؤں گا آپ خود اپلائی کریں گے اپنے موبائل لیپٹاپ یا کمپیوٹر سے اس کی فیز کتنی ہے کہاں پہ پے کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گا اور اپوائنمنٹ آپ نے کیسے لینی ہے کوئی اکسٹر چارجز نہیں دینے کسی کو اپوائنمنٹ کے لیے اویلیبل ہے اپوائنمنٹ آپ آسانی سے بک کر سکتے ہیں تو ویورز یہ سارا کچھ بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیتا کہ ایسی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو ویورز کیسے اپلائی کرنا ہے اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا موبائل یا کمپیوٹر کی ویب سائٹ پہ تو ویورز یہ میں نے اپنے موبائل سے گوگل ڈاٹ کام اوپن کر لی ہے یہاں پہ آپ نے سرچ کرنا ہے بی ایل ایس سپین ویزا بی ایل ایس سپین ویزا یہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو یہ سنٹر کی ویب سائٹ جو ہے بی ایل ایس کی وہ بھی آپ کو دکھا دے گا اس کا کانٹیکٹ نمبر اور یہ کہاں پہ ہے تو سمپلی آپ نے اس ویب سائٹ پہ چلے جانا اور یہ لنک کو اوپن کر لینا ہے جب یہ لنک آپ اوپن کریں گے تو یہاں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے اگر یہ سپین ویزٹ ویزا بیزنس ویزا کے لیے انشورس لینی ہے تو آپ یہاں کلک کریں اور یہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں انشورس آپ کو اس کے لیے خواری کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی ٹریول ایچانس کے پاس جائیں یہاں کہیں بھی تو یہاں سے ہی آپ پرچیز کر سکتے ہیں ٹریول انشورس تو نمبر ٹو یہ اپوائنمنٹ کا بتا رہا ہے کہ اگر مارچ اور اپریل دو ہزار بائیس کی آپ نے اپوائنمنٹ لینی ہے تو وہ سیکنڈ فروری کو وہ سٹارٹ ہوں گی اور سیکنڈ فروری کو آپ مارچ اور اپریل کی جو اپوائنمنٹ ہے وہ آسانی سے لے سکتے ہیں بہت سیمپل ہے یہ آپ نے کسی بھی ایجنٹ سے اضافی پیسے دے کے اپوائنمنٹ نہیں لینی کیونکہ موسٹی ایجنٹ یہ کہتے ہیں کہ اپوائنمنٹ جو ہیں وہ آویلیبل نہیں ہے اس لیے آپ کو ایکسٹرا پیسے دینے پڑیں گے تو یہ دیکھیں آپ اس کی ویب سیٹ پر چلے جاتے ہیں اس کی ویب سیٹ پر اپوائنمنٹ اگر آپ نے لینی ہے تو اس کا بہت ہی سیمپل طریقہ کر رہا ہے یہ آپ کو کلنڈر کا جو سائن ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس پہ کلک کرنی ہے اس پہ کلک کر کے تو یہ دیکھیں ریکوائسٹ اپوائنمنٹ ریکوائسٹ اپوائنمنٹ پہ چلے جائیں گے تو یہاں ایک دے گا آپ کو فارم جو کہ آپ نے فل اپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ فارم ہے یہ اس پہ آپ جو اپنی کریکٹ انفرمیشن ہے بہت زیادہ اس میں وہ نہیں پوچھتا آپ کا جیسا کہ پاسپورٹ نمبر ہے آپ کا موبائل نمبر ہے آپ کا نیم بغیرہ صرف یہی آپ نے انٹر کرنا ہے اور آپ کو ای میل آ جائے گی کہ آپ کو بائی میل اپوائنمنٹ سنڈ کر دی جائے گی تو ویورز دوسرے نمبر پہ آپ کو جو مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ ویزا کے لیے ڈاکومنٹس کون سے ضروری ہیں اور ویزا فارم کہاں سے آپ نے لینا ہے یہ دیکھیں اس پہ ساری انفرمیشن ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سٹیپ ون سٹیپ ٹو سٹیپ تھری تمام ڈیٹیل سے یہ گائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اس میں ڈاکومنٹس بتائے گئے ہیں ریکوائرمنٹ بتائی گئی ہے لیکن اس میں وہ مکس اپسی ریکوائرمنٹ جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے میں آپ کو اس کے لیے جو اوریجنل ریکوائرمنٹ ہے آپ کے ٹورسٹ ویزا کے لیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو وہی ڈاکومنٹس آپ نے اس پہ لگانے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ویزا اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کے لیے ویزا فارم کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ فرسٹ آپشن دیکھ رہے ہیں ویزا ٹائپ کا اس پہ سوری یہ فرسٹ آپشن جو دیکھ رہے ہیں ویزا ٹائپ اس پہ کلک کرنی ہے آپ نے شارڈ ٹرن ویزا میکسیمم سٹے آف نائنٹی ڈیز یہ آپ نے سلیکٹ کیا ٹوریزم ویزا یہ آپ نے سلیکٹ کیا اس میں فرسٹ آپشن ہے جو کہ آپ نے ہوتل بوکنگ پہ ویزا اپلائی کرنا ہے یہ ہے ٹوریزم ویزا یہ بداؤٹ اینی سپانسر آپ کا صرف ہوتل بوکنگ پہ آپ اپلائی کریں گے ڈاکومنٹس کا دوبارہ سے آپ کو بتا رہتا ہوں میں تو ویورز دوسرے نمبر پہ بات کرتے ہیں آپ نے ویزا کون سا اپلائی کرنا ہے جو کہ سپانسر یا انمیٹیشن کے بغیر آپ اپلائی کرنا ہے ہوتل بوکنگ پہ یہ دیکھیں فرسٹ آئیکن جو ہے بی ال اس کے نیچے ویزا ٹائپ یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور یہ ویزا سلیکٹ کریں گے شار ٹرم ویزا میکسیمم سٹے آف نائنٹی ڈیز اس پہ چلے جانا ہے آپ نے یہاں سے آپ ٹوریزم ویزا اپلائی کریں گے جو کہ ہوتل بوکنگ پہ اپلائی ہوتا ہے جس کے لئے آپ کو کسی قسم کے سپانسر لیٹری یا انمیٹیشن لیٹری ضرورت نہیں پڑتی ٹوریزم ویزا پہ جائیں گے تو ویورز ٹوریز ویزا کا جب آئیکن آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس اس کی تمام ڈیٹیل آ جائے گی کچھ ایسی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو جو جاننا چاہیں گے آپ ویزا فیس ہوگی کہ اس پہ آپ نے ویزا فیس کتنی پے کرنی ہے یہ آپ ویزا فیس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی فیس جو ہے سولہ ہزار چودہ روپے ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے ساتھ چلٹرن ہیں وہ سفر کرنا چاہتا رہے ہیں تو چھے سے بارہ سال کا جو آپ کا چائلڈ ہوگا اس کے لئے آپ آٹھ ہزار سات روپے پے کریں گے اور ایک اور شئیز بتاتا چلوں کہ تین ہزار جو ہیں وہ چارجز ہوں گے بی ایس ایل والوں کے ٹھیک ہے یہ فیس اور وہ چارجز آپ نے بائی ہینڈ دینے ہیں بائی ہینڈ آپ سے وہ وہاں پہ لیا جائیں گے اور ڈاکومنٹس جیسا کہ آپ کو بتایا رہا ہے ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل آپ یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں چیک لسٹ پہ کلک کریں گے تو ان کی تمام جو ڈیٹیل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی پی ڈی ایپ فارم میں پی ڈی ایپ لیکن وہ مکس اپ ہوتی ہے پہلا بھی بتا چکا ہوں کہ آپ شاید صحیح سے سمجھ نہ پاس سکیں اسے میں آپ کے لیے شارٹ سی ریکوارمنٹ آپ کے ٹورسٹ ویزا کے لیے دے دیتا ہوں کہ جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ہیں اس کے بعد فوٹو سپیسیفکیشن آئے گی کہ آپ جو اس پہ پکچر لگانی ہے وہ کون سی ہونی چاہیے تو یہ دیکھیں یہ سائز ہونا چاہیے آپ کے فیس کا سائز وہ کتنے سینٹی میٹر میں ہونا چاہیے پکچر کتنی ہونی چاہیے کتنے سینٹی میٹر میں یہ وہ سائز ہے ٹھیک ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہوگا پروسیسنگ ٹائم اس کے لیے کتنا ہوگا پروسیسنگ ٹائم جو ہے میکسیمم فیفٹین ڈیز لکھا ہو پندرہ دن یا نہیں کے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی لکھا ہو ہے کہ آپ کا یہ ڈیلے ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہ کوئی اور ڈاکومنٹس ریکوائیڈ کرتے ہیں یا آپ کا کیس پہنچید ہے تو اس پہ زیادہ ٹائم لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ نے ویزا فارم کہاں سے لینا ہے یہ موسٹ امپورٹن ڈاکومنٹس جو ہے ویزا فارم پہ کلک کریں تو یہاں سے ہی آپ نے یہ دیکھیں انگلش اور سپانش لینگویج میں آیا انگلش لینگویج زیاری بات آپ اگر سپلائی کریں تو آپ انگلش لینگویج والا فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ آپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو آپ نے ہینڈ سے فیل اپ نہیں کرنا یہ فارم آپ نے کمپیوٹر میں فیل اپ کر کے پرنٹ اوٹ لے لینا ہے اور اس کا پرنٹ اوٹ لے کے آپ ساتھ میں لگا دیں گے فائل کے اور ہوتل بوکنگ آپ نے جو لینی ہے وہ فری نہیں ہونی چاہیے پھر سے کہہ رہا ہوں ہوتل بوکنگ فری نہیں ہونی چاہیے اور ہوتل بوکنگ آپ کی پیڈ ہو کیونکہ اس کی ویریفکیشن جاتی ہے اور وہ کنفرم کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ نے دو چار کنٹریز کا ٹریول رہا ہے تو یہ وہ ڈیٹیل تھی جس سے آپ بغیر کسی ایجنٹ کی ہیلپ لیے اور آپ کسی کو ایکسٹرا پیسے پیگ کرنے کے بغیر آپ خود یہ آسان سا پروسیجر ہے یہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس سے میرا حال میں آسانی سے کوئی ایسا ویزا نہیں جو تو امید ہے کہ آپ میں سے بہت سے بھائی میری ویڈیو سے جو فائدہ اٹھائیں گے اور خود سے ہی ویزا اپلائی کریں گے ویڈاؤٹ اینی ایجنٹ تو ویورز بہت سا حیار رکھئے گا اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور اجازت دیجئے خورم شہزاد کو بہت شکریہ اللہ حافظ